بڑی دیر سے منتظر ہیں جناب چودری محمد اشرف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر اندھائی مسرط ہوئی اور تسلیف ہوئی اس بات کی کہ آپ جیسی شخصیت ایک اس سیٹ پہ تشریف آبی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی نے میربانی فرما کر ہمارے اداروں کو قیم رکھنے کے لیے جمہوریت کے تحفظ کے لیے آپ جیسے افراد جو ہیں وہ کسی قوم اور ملت کا سربایا ہوتے ہیں جیسے یہ ایک شعر میں فرمایا گیا ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز یہی حریفت سفر میرے کاروان کی تو جناب سپیکر اس خوشی کے ساتھ آج بہت تسلیح ہو رہی تھی جب یہ خبر آگئی کہ سبائی اسمبلی پنجاب میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا اس میں ڈپٹی سپیکر جو بطور سپیکر کام کر رہے تھے ان پہ حملہ کر لیا گیا انتہائی بدکشمتی کی بات ہے یہ حملہ ایک ڈپٹی سپیکر یا سپیکر پہ نہیں ہے یہ حملہ جمہوریت پہ ہے اور پاکستان کی بنیاد جمہوریت پہ یہ پاکستان کی بنیاد کے اوپر حملہ ہے اور یہ ایک سابق وزیر اعظم جس کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے ہمیں لیکن ہم چونکہ جمہوریت کے قائل ہیں اس لیے جھوٹ یا سچ سے جس الیکشن سے امران خواہ وزیر اعظم بڑا اس میں کوئی کوئی انسانیت والی بات نہیں وہ جو باتیں کرتا تھا وہ کہتا تھا اوہ مرداری اوہ فجو اوہ شباجو اوہ فلان اوہ ڈھینگ تم سب میری بندوق کی نوک پہ ہو دنیا کے کسی جمہوری ملک میں ایسے جملے سننے میں نہیں آتے جو کچھ اس نے کہا اور اس کی اب سزا ملے گی اس کو اللہ کے بھجل سے جھوٹے کیس اب بھی میری بہن کہ رہی تھی کہ جھوٹے کیس ہم بھی اس کا شکار ہیں اب یقین کیے کہ میں بچپن سے ہی سیاست میں ہوں کالج کی سیاست میں رہا ہوں کالج یومی نگر صدر رہا ہوں اس کے بعد بار کی سیاست میں دو دفعہ پنجاب بار کونسل کا الیکٹڈ ہیڈ رہا دو دفعہ پاکستان بار کونسل کا الیکٹڈ ہیڈ رہا اور ایٹی ایٹ سے میں ایکٹیپ پالٹکس میں ایٹی ایٹ کے انتخاب میں میں کامیاب ہوا اس کے بعد سے میں قومی سمجھے کا رکن آ رہا ہوں لیکن کبھی یہ دیکھنے میں نہیں آیا تھا کہ ایسی غلیر گفتگو جو ہمارے جانے والے سو کارڈ وزیراعظم کی زبان سے نکلتی تھی اور اس کی سزا اللہ تعالی نے اس کو دی ہے اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اللہ تعالی برداشت کرنے کی کرنے والے اور حقوق العباد کے تحفظ کرنے والے افراد کا ساتھ دیتا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ اس کرسی پہ آگئے ہیں اس سے پہلے آپ کا تجربہ بھی ہے آپ سیاست بھی سمجھتے ہیں اور جاتے جاتے صرف مولانا روم کی ایک چھوٹی سی حقات ارض کر دوں گا مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک درویش شخص کی خدمت کرتا رہا جب وہ درویش جانے لگا تو اس نے کہا کہ برخودار میں تمہیں عورتوں کو کچھ نہیں دے سکتا یہ ایک کاغذ پہ آپ کو اقائی لکھ کے دے رہا ہوں روز کا ایک دینار یا ایک اشرفی راج الوقت کا سکھا تمہیں مل جا کرے گا اس سے تمہارا گزارہ اوقات چلتا رہے گا اس نے کہا جی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کسی اور دوسرے درویش قسم کے لوگ کو ملا اس نے اس اقائی کے ساتھ ایک صفرہ بڑھا دیا تو اس کی آمدن دس ہو گئی وہ آگے پھر تلاش مل تھا اور کوئی درویش مل گیا اس کے پھر پاس گئے اس نے بھی ایک صفرہ اور بڑھا دیا اس کی روز کی انکم سوہ ہو گئی اسی طرح وہ درویش لوگوں کے پاس جاتا رہا اور صفرے بڑھتے گئے حتی کہ کروڑوں تک اس کی آمدن ہو گئی تو وہ شخص جس نے اقائی دی تھی درویش شخص نے وہ ایک دن مل پڑا اسے اس نے کہا بھئی وہ میں اقائی لکھ کے دے گیا تھا آپ کو تو آپ نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے اس نے کہا جی آپ نے کیا دیا ہے ایک دیا ہے اس کے بعد تو میں کروڑ پتی ہوں مجھے تو کروڑ ہر رپیہ مل جاتا ہے روز کا اس نے کہا اچھا بیٹا لاؤ وہ جو میں نے لکھ کے دیا تھا اس نے اس اقائی کو کار دیا اگلے روز جب محصوب اٹھے تو وہ اقائی صفر زر صفر زیرو تھا کچھ بھی نہیں تھا کوئی ایک پائی بھی نہیں اس کو ملی تو وہ روتا پھرتا گلی کوچوں میں ٹکرے مار رہا تھا پتا چلا کہ یہ واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے یہ وزیر عظم کہتا تھا پاکستان میں نیا بناؤں گا آرٹیکل نمبر ون کنسٹیوشن اسلامی رپبلک پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ دیر شل بھی اسلامی رپبلک نون ایز پاکستان اور پاکستان پاکستان کا نام اسلامی رپبلک جو ہے وہ ہی ہے اور اس پاکستان کو جو ختم کرنا چاہتا ہے وہ اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے یہ اپوزیشن کو غدار کہتا تھا میں ثابت کرنے کو تیار ہوں ہر لحاظ سے کہ یہ سب سے بڑا غدار امران خواہ ہے یا تو یہ پاگل ہے جو یہ باتیں کرتا ہے اور یا دنشتہ کرتا ہے اگر پاگل ہے تو اسے پاگل خانے پچھائیں اور اگر یہ ہوش و آواز سے یہ بات کرتا ہے تو یہ جرم کر رہا ہے اور اس کو سزا دینا دلوانا ہمارا عبلین فرض ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تیسری بات جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شازیہ مری صاحبہ نے ایک بات کی ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب دعا کو آئیں اور ہماری کوشش ہے کہ پاکستان زندہ ہو جا ویدر ہے اور اس کے لیے ہمیں جو بھی کربانی دینا پڑی اس کو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے تو اسی سلسلے میں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج منگھائی جو ہے اس کو ختم کرنا اور پاکستان کی عزت اور آبرو کو پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذراعت کے شعب کا تحفظ کریں یہ حقیقت ہے جناب سپیکر کہ نائنٹین فارٹی ایٹ میں جب لیاقت علی شہید نے دورہ امریکہ کا کیا تو ٹرومن پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے وہ ائرپورٹ پہ ریسیب کرنے آئے ہمارے وزیراہم کو اور اس کے ساتھ جو ڈیلی گیشن گیا اس کو وہ جب گئے تو انہوں نے اپنی طرف سے ٹرومن صاحب نے جو لیٹر بینکوٹ میں دعوت میں جو سپیچ کرنی تھی وہ بھیجی لیاقت علی شہید کے پاس کہ یہ سپیچ جو ہیں یا فارم کنٹریز کا ہمیشہ سے دسلور ہے کہ ہیڈ آف دی سٹیٹ جب وہاں کا کوئی ہو جائے گا تو وہ سپیچیں ایکسچینج کر لیں گے تاکہ کوئی اتراز والا جملہ ہے تو اس کو درست کر دیا جائے تو وہ اس سپیچ میں یہ الفاظ تھے کہ پاکستان is a newly born democratic state unfortunately پاکستان has no banking no commerce no trade no industry اور حقیقت بھی ہے اس پاکستان میں کوئی انڈرسٹری نہیں تھی جب پاکستان بنا مگربی پاکستان میں بھی کوئی انڈرسٹری نہیں تھی اور اس میں امریکن سٹیٹس نے یہ کہ ہم سافٹ لون پاکستان کو دیتے ہیں اگرچہ پاکستان کے پاس اگری کلچر کا شعبہ ہے جس سے جنریٹ کر سکتے ہیں یہ لیکن دیکھ ٹو is کنفرنٹیڈ ویدی ریش آف ریفیوڈیز اور اس بنا پر انہوں نے جب یہ لکھ کے بیجا تو ہمارے جو ٹیم لیاکتالی خان شہید کے ساتھ تھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کردہ نہیں لیں گے ہم جنریل کریں گے فانڈز اگری کلچر کی انکم سے اور اگرو بیس ہی کانومی کی بنیاد پر ہم نے پی آئی ڈی سی کا ایک شعبہ بنائیا پی آئی ڈی سی نے پاکستان کے کونے کونے میں کپڑے کی ملے لگائیں اور ملے لگائیں سیمنٹ کی ملے لگائیں ہم ایکسپورٹ میں کارٹن کے کپڑے کی مارکیٹ میں دنیا میں چھا گئے ہم نے اربوں روپے خرچ کر کے تونسہ براج بنایا گڑو براج بنایا غلام حمد اور کوٹلی براج بنائے یہ تمام شعبے جو تھے ہم بغیر لون کے ہم کرتے رہے ایوب خان کے مارش اللہ سے پہلے ہمارے رومے ایک پائی بھی کرزے کی نہیں تھی تو جناب سپیکر میں بڑے عدب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس میں آپ ہلپ کریں ایگری کلچر کے شعبوں کو قائم دیم کریں اور بغیر کسی کرزے کی توقعوں کے ہم اپنے ملک کو مضبوط سے مضبوط کر سکتے ہیں اور منگائی کی لانت سے چھٹکارہ ہو سکتا ہے بڑی بیدبانی بہت شکریہ ہمارے اپنے